اسامہ صاحب پانچھے نام آپ کے سامنے بولوں گا آپ کے ذہن میں جو آئے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے مولانا فضل الرحمان کیا کہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فارم فورٹی سیون مل جاتا نا تو ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پاکستان میں یہ بات بہت چلتی ہے کہ میرے ساتھ دھنلی ہو گئی میں دوہزار اٹھارہ میں اپنی شکاست جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں میں بالکل ہرا میں نے اس کے بعد اپنی منت کی اور اس دفعہ اللہ تعالی نے عزت دی میرا یہ دل کرتا ہے کہ جہاں پہ پاکستان پیسہ کمائے پاکستان اچھے طریقے سے ٹیکس کلیکٹ کرے پاکستان اپنی ٹریڈ کو بڑھائے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائے دل کرتا ہے کہ اپنے علاقے کے کاشتکار جو کنوں کا کاشتکار ہے اس کے لیے اگر میں کچھ کر سکوں تو میں سمجھوں گا کہ میں کمیاب ہو جو جو پاکستان تحریک انصاف کو ڈس منٹل کرنے کی کوشش میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نو مہینے میں نے اپنے بچے نہیں دیکھا انہیں تریاسی دی عوام میں جتنا تھوڑا شکریہ دا کراں میں میرا خیال قبردین قدید تھوڑا ہے احسان نہیں اتار سکتا اسلام علیکم میں ہوں تبصم ریاض آنچہ آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں ان کے دادا بھی سیاست میں تھے ان کے والد صاحب جو غیاس ملہ صاحب تھے وہ بھی تین بار جیتے اور اب وہ خود پہلی بار جیتے ہیں اور ان کا نام ہے اسامہ غیاس ملہ این اے ایٹی تھری سے سرگودہ سے یہ ایم این اے پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق اور بڑی ہی لیڈ سے یہ اپنے حلقے سے جیتے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہ عوام کے لیے کیا نیا لے کے آ رہے ہیں یہ اپنے صوبے کے لیے کیا نیا لے کے آ رہے ہیں یہ تمام طرح سوالات لے کے میں ان کے پاس موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جو علیکم اسلام رہے صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ کا شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اسامہ غیاس ملہ صاحب سب سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ الیکشن الحمدللہ آپ نے جیتا کمپین بھی نہیں ہوئی آپ لوگوں کو باہر بھی نہیں نکلنے دیا گیا پھر بھی جیتنا میں سمجھتا اس سے بڑی بات اور کوئی بھی نہیں کیسے جیتا کیمپین نہیں تھی جو ہماری غیر موجودگی سی جو ہماری غیر موجودگی تھی اس میں ہمارے ورکر ایک ایک ہمارے وہاں پہ آہ دھڑے نے ایک ایک پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر نے الیکشن اس طریقے سے لڑا ہے جس طرح کہ وہ خود لڑ رہا ہو تو جتنی میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں میند کی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ورکر نے اس کے عمران خان کے اپنا بیانیے کے جنون کی وجہ سے اتنی تگڑی کیمپین امیدوار پچھلے الیکشن کی بات کیجئے اس ٹیم بھی تقریباً یہی سننے میں آ رہا تھا کہ شاید آپ جیچ چکے ہیں آپ نے ریکاونٹنگ بھی کروائی پھر کیش ہوا ہے تھا ریکاونٹنگ کی ہم نے درخواست دی تھی میں ریکاونٹنگ ہوئی نہیں تھی لیکن بات یہ کہ پاکستان میں یہ بات بہت چلتی ہے کہ میرے ساتھ دھانلی ہو گئی میں دوہزار اٹھارہ میں اپنی شکاست جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں میں بالکل ہرہ میں نے اس کے بعد اپنی میند کی اور میرے لیے بات نہیں ہے الیکشن بہت کلوس تھا مارجن بہت قریب چلا گیا تو اس میں کبھی میں آگے تھا کبھی وہ آگے تھے تو اس لیے اس طرح کی بات چل رہی تھے انپی تیس سو ووٹوں سے میں بالکل تسلیم کرتا ہوں اس وقت بھی کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں آج بھی کرتا ہے اچھا اگر آپ کے والد صاحب کی بات کیجئے تو وہ بھی سیاست میں تھے آپ کے دادہ حضور بھی سیاست میں تھے تو مجھے یہ بتائے گا کہ ان سے کونسی ایسی چیز سیکھئے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی عوام کے اندر انپلیمنٹ کروں دیکھیں ان کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ ہمارا کیونکہ ایک ایک دہاتی الکہ ہے پری ڈومننٹلی تو اس میں بہت سی جو سیاست ہے آپ کو شہروں کی سیاست سے بہت زیادہ مختلف ہے میں نے ان سے یہ سیکھا ہے کیونکہ میرے والد تھے ظاہر ہے میں نے اپنے موہ سے ان کی کیا تعریف کرنی ہے لیکن میرے خیال ہے کہ جو ان کے ان کے ساتھ نہیں بھی تھے ان کے ساتھ ہی نہیں بھی تھے تو وہ ان کی شرافت کا ہمیشہ بہت زیادہ اپنا اس کو اس کو سراتے ہیں تو میں نے بھی یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو آپ اس کے ساتھ برا بھی نہ کریں برا بھی نہ کریں اچھا اب اگر آپ کے سرگودہ کی بات کیجئے آپ کی عوام کی بات کیجئے تو عوام تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بندہ بھی سیاست میں ہوتا وہ بے شک ہارا ہو جیتا ہو عوام اس کے پاس کام لے کے پہنچتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم آپ اپنے ہلکے میں دیتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے ہلکے میں دوں ہفتے میں چار دن تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہلکے میں رہوں کچھ مطلب مجبوریاں ہوتی ہیں اوفیشل جن کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہے وہ جو سکیجول ہے وہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت پھر اپنا گلٹ بہت ہوتا ہے پشتاوا ہوتا ہے کہ ہلکے میں ٹائم نہیں دیا جا رہا تو کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ کلکے میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے اچھا اگر مسئلہ مسائل کی بات کیجئے تو آپ کے جو ایٹی تھری والا سرگودے والا حلق ہے ادھر جب ہم نے سروے کروایا ہے تو سروے کے اندر یہ نکلتا تھا کہ ایک تو وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ بجلی کے ہے کہ بجلی تئیس تئیس گھنٹے وہاں پہ بجلی ہی نہیں آتی اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو موبائل کی سرویس ہے ٹھیک ہے وہ وہاں پہ نہیں چلتی اس بارے میں آپ کچھ نیا کریں گے ہم آواز اٹھائیں گے ایوان میں جتنی اٹھا سکیں اب یہ آپ میں دو باتیں کی ہیں ایک تو بجلی کی بجلی کی پاکستان طریقہ انصاف کے دور میں بھی بہت زیادہ نئی سکیمز لگیں اس سے پہلے ہمارے والد تھے انہوں نے بھی لگوائیں ضرور مسلم لیگ نون کے دور میں بھی بجلی پہ کام ہوا ہوگا اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے عبادی بڑھتی ہے اضافی عبادیاں بنتی ہیں ویسے تو کافی علاقوں سے بہتر ہے اس معاملے میں وولٹیج کا ایشو ہاں وہ آپ کے باتوں سہت تک ٹھیک ہے الیکٹریفیکیشن ہے وولٹیج کا ایشو ہے وہاں پہ ابھی ایک نیا گریڈ بھی ہے اس پہ ہم نے بھی کوشش کی کہ وہ اپنا نیا گریڈ بنے کوٹ مومن میں لیکن ابھی تک ہم نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو وولٹیج سہی مل رہی ہے تو اس پہ ہم ضرور آباز اٹھائیں گے دوسری بات جو آپ نے کی ہے سیلیولر سروس کی اب اس میں یہ ہے کہ یہ پرائیوٹ کمپنیاں ہوتی ہیں یہ یہ اپنے ٹاورز لگاتی ہیں جہاں پہ آبادی زیادہ ہو کیونکہ ہمارے پاس ذرا سکیٹرڈ آبادی ہے چھوٹے دہات ہیں تو جو مطلب ہم نے کافی دفعہ کیونکہ وہ سرکاری نہیں تھے تو میں نے بہت دفعہ آہ مو بلنک والے ٹیل نور والے ان سے رابطہ آہ میں نے کوشش کی کافی زیادہ کے ہمارے علاقے میں اس طرح یہ ایشیوز ہیں لیکن ان کا بس ایک ہی ہوتا تھا کہ یہاں پہ یہ ہمارے جو پہلے بھی ٹاورز لگے ہیں یہ لاؤس میں کہیں کیونکہ آبادی کم ہوتی ہے سکیٹرڈ آبادی یہ دہات ہیں تو ایک دو جگہ پہ ہم کامیاب بھی ہوئے لیکن زیادہ تر کیونکہ وہ پرائیوٹ ان کے ان کے اپنے بزنس ہیں تو اس لیے وہ ادھر نہیں لیکن اب ٹیکنالوجی بہت زیادہ آگئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دوائیسز آگئی ہیں آہ بھی آہ یہ سیٹلائٹ سسٹمز اس طرح کے آگئے ہیں کہ انشاءاللہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی وغیرہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اچھا اگر ایڈوکیشن اور تعلیم کی بات کی جائے تو آپ کے حلقے کے اندر اگر دیکھا جائے تو بچیوں کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک بات وہاں سے بڑے عرصے پرانی ایک مشہور ہے کہ جو بھی وہاں امینے بنتے ہیں جو بھی وڈیرہ ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں اسکول کالج وہاں پہ بناتا کہ کہیں یہ لوگ پڑھ کے آگے نہ بڑھ جائیں ٹھیک ہے اس چیز اس بیانیاں کو آپ نے کب ختم کرنا ہے یہ ایسا اس بیانیاں الحمدللہ نہیں ہیں جو جتنے بھی دہات ہیں چاہے جتنے بھی وہ کسی زیادہ سے زیادہ بیک وڈیریا میں ہوں وہاں پہ گرل سکول جو ہیں وہ موجود ہیں الحمدللہ اور جو ایڈوکیشن کا مسئلہ وہ یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان کا جو مسئلہ ہے کہ ایڈوکیشن کس کوالٹی کی آگے امپارٹ کی جاری ہے اس کا مسئلہ ہے پھر تھوڑا سا ایک سوسائٹل مسئلہ بھی ہے کیونکہ ایڈوکیشن مطلب میٹرک تک نہیں ہوتی ہے ایڈوکیشن تو مطلب کبھی ختم وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہم ابھی بھی طالب ال میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں تو یہ ایک بڑی کانسٹنٹ چیز ہوتی ہے اپنے کلچر کی اندر ایڈوکیشن لے کے آنی کیونکہ میں کچھ عرصہ اس ملک سے باہر رہا ہوں پڑھتا رہا ہوں تو ہم وہاں پہ بس میں بیٹھ کے سفر بھی کرتے تھے نا تو وہاں کے جو لوکل تھے گورے جو تھے وہ بس کے اندر بیٹھ کے بھی تو مطلب ان کا فیورٹ پاس ٹائم ہوتا ہے کوئی کتاب وہ پڑھ رہے ہوتے اب آپ دیکھیں آپ کسی ڈیوو پہ یا کسی بھی اپنے باس پہ ٹریول کریں آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جو کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو یہ بیسیکلی ہمارے اس کا حصہ نہیں ہے ہمارے کلچر کا ابھی تک بدقسمتی سے ستر سال میں ہم اس کو حصہ نہیں بنا سکے بنانے کی اشت ضرورت ہے بچے خاص طور پر بچیاں میں سمجھتا ہوں جتنا ایک پوٹینشل اس ملک کے نوجوان فیمیل میل جو بھی ہوں ان میں ہے ان کو اگر ٹھیک طرح سے ان کو ایکوپ کر دیا جائے کہ دنیا میں جا کے مقابلہ کر سکیں تو ان سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی سے بھی پیچھے رہے ہیں اب یہ مطلب ہمارے دیاتوں میں بچے ہیں بچیاں ہیں جو روزی کے پیچھے جن کو سکول چھوڑنا پڑتا ہے سب سے بڑا یہ ایشو ہوتا ہے خواتین کی جہاں تک بات ہے آپ کی بات ایک حد تک درست ہے کہ کچھ علاقے ابھی تک ہیں جہاں پہ ابھی تک وہ ایڈورس ہیں اس چیز کو اب بیسک بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے خواتین آپ خود ہمارے علاقے سے ہیں آپ وہاں پہ اپنا ایک گاؤں سے ہیں جب خواتین جو ڈرائیو شو کر کے پڑ جائیں کامیاب ہو جائیں تو پھر باقی ماں باپ بھی دیکھ کے تو یہ اپنی بچوں کو بھی پڑھائیں گے اب بات یہ ہے کہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہوتی ہے جس سے سارے دیکھ کے تو اس طرف چل پڑتے ہیں ہمارا الحمدللہ باقی ایریا سے بہت اس معاملے میں بہتر ضرور ہیں لیکن یہ ہے کہ بچیوں میں ڈرائیو بہت زیادہ ہے اور ان کو اس طرح موقع نہیں دیا جاتا مطلب سو مجبوری ہوتی ہے کلچرل چیزیں سوشل چیزیں اس کو چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے اچھا اگر اسمبلی کے بات کی جائے تو اسمبلی کے اندر آپ کی امکسر سپیچ سنتے بھی ہیں کس طرف آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار میں اس سسٹم کو اس طرح چینج کر سکتا ہوں یا میں اپنے حل کیے اندر یہ والی بات اگر یہ لوگ میری مان جائیں ٹھیک ہے تو شاید پورے پنجاب کوئی فائدہ ہو جائے ایک تو بات ہے اپنا قومی سطح پہ میرا یہ خواہش ہوگی میری یہ کوشش ہوگی کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہاں پہ اسپطال بن جائے تولات بہتر ہو جائیں گے یہاں پہ سکول بن جائے کالج بن جائے یونیورسٹی بن جائے یہ سڑک بن جائے موٹروے بن جائے پاکستان کا ایشو ہے کہ پیسے لگانے سب کو آتے ہیں حیثیت سے زیادہ لگانے سب کو آتے ہیں پیسے کمانے کسی کو نہیں آتے اس کی پھر جو اس کا ریزالٹ یہ نکلتا ہے کہ سیلٹری ٹلاس پہ بوجھ بزنسز پہ بوجھ ایکسپورٹ کام کرزے زیادہ یہ مسائل ہیں تو میرا یہ دل کرتا ہے کہ جہاں پہ پاکستان پیسہ کمائے پاکستان اچھے طریقے سے ٹیکس کلیکٹ کرے پاکستان اپنی ٹریڈ کو بڑھائے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائے تو میرا یہ دل کرے گا کہ اس میں جتنا کردار ہم ادا کر سکیں اور ہم نے دیکھا بھی آپ اس علاقے سے بہت بہت خوبی واقف ہیں کنوں ہیں باقی علاقوں میں گندم منجی یہ چیزیں کاشت ہوتی ہیں ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ ہمارے پاس کنوں ہیں جو کہ ایک فروٹ ایسا ہے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے ہر سال ایکسپورٹ ہوتا ہے سال در سال اس کی ایکسپورٹ نیچے جائے جاری اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں ہیں پاکستان کو باہر سے ڈالروں میں کرزے لینے پڑتے ہیں پھر وہ ڈالروں میں واپس دینے پڑتے ہیں یہی ہمارا ایک مسئلہ چلتا رہتا تو اس میں بہت دل کرتا ہے کہ اپنے علاقے کے کاشتکار جو کنوں کا کاشتکار ہے اس کے لیے اگر میں کچھ کر سکوں تو میں سمجھوں گا کہ میں کہ میں کامیاب ہو جاؤں کامیاب ہو جاؤں اچھا آپ اسامہ صاحب کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے پر آپ آزاد حیثیت سے آپ نے الیکشن جیتا اچھا جیتنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کی جائے پیپلز پارٹی کی بات کی جائے ان میں سے کسی نے آپ کو اپروچ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ملیں جیتنے ایک تو جیتنے کے بعد اپروچ ڈیریکٹ ایسے کسی نے بھی نہیں کیا انڈیریکٹلی دوستوں نے کہا فلانے بندے سے مل لیں یہ حکومت میں آ جائیں جی حکومت میں آ جائیں آپ نے ریجیکٹ کر دی جی ظاہر ہے عمران خان کے ووٹ پر عمران خان کے ووٹ کے اوپر آپ آئے مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ اگر اس پورے علاقے کی بات کیجئے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ایم اینے بنتا ہے وہ کروڑوں روپیہ لگاتا ہے تب جیتا ہے اس پر آپ کی بھی کئی کروڑ تو لگے ہوں گے نہیں آپ یقین کریں نہیں لگے پچھلی بار لگے تھے پچھلی بار بھی تھے کہ ہمارے علاقے میں آپ کے بارے میں میں نے یہ بھی سنے کہ آپ ہمیشہ ڈور ٹوڈور کمپین کرتے ہیں کوئی گھر آپ چھوڑتے نہیں اس کی کیا وجہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈور ٹوڈور کمپین کیجئے میں سمجھ داؤں کہ پچھلی دفعہ ہمارے الیکشن میں کمی ہی یہ تھی کہ ڈور ٹوڈور کمپین نہیں ہو میرا بھی پہلا الیکشن تھا اتنا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا تو الیکشن کمپین میں بڑی غلطیاں تھی اور اس دفعہ میں سمجھ داؤں کہ ان غلطیوں کو اڈریس کیا تو اپنی غیر موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی اچھا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی امینے بن جاتا ہے تو جو چھوٹے موٹے چوری کے قتل کے مقدمات ہوتے ہیں وہ لوگ اپروچ کرتے ہیں کہ یہ تھانے کے چیریوں سے ہمارا الیگل کام نکال دیں تو ہم کیونکہ سارے بیک ورڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں تو ہماری طرف یہ چیزیں کچھ زیادہ ہوتی ہیں ان چیزوں کو کیسے انڈل کرتے ہیں آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں یہ کہ تھانا کلچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا بھی رہا ہے یہ بھی نہیں کہ گزرنے کے ساتھ وہ مطلب کم ہو رہا ہے بلکہ جو اس کو کم ہونا چاہیے یہ بڑھتا جا رہا ہے اب دیکھیں ایک سائل ہے اس کو اگر اس کی سنید نہیں ہو رہی پولیس ٹیشن میں کچہری میں میکممال ہے پٹواری ہوتے ہیں یہاں پہ رشوت بھی چلتی ہے کونٹیکٹس بھی چلتے ہیں نیٹورک بھی چلتا ہے سیاست بھی چلتی تو اب یہ بندے کی اپنا ایمان ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے ناجائز کام نہ کرے ناجائز کام نہ کرے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا آخری سوال کی جانبی جاتا ہوں اور پھر میں آپ سے کچھ نام آپ کے سامنے بولوں گا اور اس کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں آئے بتائے گا آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بجٹ ابھی پیش ہوا اس میں اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ٹھیک ہے اب ہمارے جو دھیاتی لوگ ہیں انہیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی کیا ٹیکس ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں مہنگائی پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے جو بھی حکومت آتی ہے یہ کہتی ہے کہ جی اب ہم جو کرزہ لیں گے اب سارے کا سارا عوام کے اوپر لگے گا وہاں سے کرزہ آ جاتا کرزہ آنے کے بعد جاتا کدھر ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کرزہ اس حد تک ہمارا بڑھ گیا ہے کہ اس سال جو ہم نے کرزے کے مد میں سود دینا ہے وہ ہے ساڑھے آٹھ ہزار ارب ساڑھے آٹھ ہزار ارب یہ میں نے اسیمبلی میں بھی بات کی کہ اس سال جو ہم نے نیا کرزہ لینا ہے وہ بھی ساڑھے آٹھ ہزار ارب ہے مطلب ساڑھے آٹھ ہزار ارب نیا کرزہ لے کے ہم نے پچھلے کرزوں کے صرف سود میں دے دینا ہے ایک روپیہ بھی لوگوں پہ نہیں لگنا اس سال جو نیا کرزہ لیا جا رہا ہے یہ فیکٹس ان فگرز ہیں حکومت کے اپنے دیئے میں کوئی ایسے میں ہوا سے بات نہیں نکال رہا ہے یہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ آپ ڈیٹ اپنی بڑھائی جا رہے ہیں لوگوں پہ آپ لگا نہیں رہے جو پچاس روپے دے رہے پہلے سے جو پچاس روپے ٹیکس دے رہے اس کو آپ کہہ رہے نہیں اب تم سو دو گے جو پہلے ہزار دے رہے اسے کہہ رہے نہیں اب تم پانچ ہزار دو گے جو نہیں دے رہا اس کو چھیڑے ہی نہیں ہے پاکستان کا ایشو وہ نہیں ہے وہ جو بچارہ ٹیکس دے رہے اس کو آپ سزا دے رہے ہیں کہ تم اب دینے جو لگ جو نہیں دے رہے اس کے لیے کوئی سزا نہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بڑا سٹرکچرل ایشو ہے اور اس کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ایک جس جماعت کے پاس عوام کا کانفیڈنس ہو عوام کا منڈیٹ ہو وہ آئے وہ تکلیف دے میجرز لے چاہے ٹیکسیشن کو ڈیوالو کرنا دنیا نے ٹیکسیشن کو ڈیوالو کر دی یہ اتنا بڑا سفیدہ تھی ہے ایف بی آر میں سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی رہے ہے کہ اتنا بڑا یہ سفیدہ تھی ہے سوائے تنخواہ لینے کے یہ کچھ بھی نہیں کر رہے مجورٹی ٹیکس جو ایف بی آر کلیکٹ کرتا ہے وہ آٹومیٹکل ہی آ جاتا ہے اس کے لئے ان کو کرنا کچھ نہیں پڑتا ابھی تاک ایف بی آر ہمیں اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکا مستقبل قریب میں بھی مجھے نہیں نظر آ رہا اس کو ڈیوالو کرنا ہے یا اس کو پورا کا پورا سٹرکچرلی ریفارم کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اس طرح سے نہیں چل سکتا کہ جو پہلے دے رہے ہیں ان پہ مزید اب اس طفعہ جو نئی چیزیں ہیں ہائیبرٹ گاڑیوں پہ ڈیوٹی بڑھ گئی اب آپ پہلے تیل امپورٹ کر رہے ہیں جس چیز نے آپ کے تیل کی امپورٹ میں وہ کمی لانی ہے اس پہ آپ نے ڈیوٹی بڑھا دی بچوں کے دودھ پہ آپ ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں سٹیشنری پہ آپ ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں ایکسپورٹر کا انسینٹیف پہلے ڈالر آ نہیں رہا ایکسپورٹر کا انسینٹیف ختم کر رہے ہیں بجلی پہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں پٹرولیم لیوی بڑھا رہے ہیں وہ یہ یہ کہ جو عام عوام کو افیکٹ کرتا ہے سارے ان کی اوپر ٹیکس اب سیلریڈ کلاس کے ہزار بندے نے جو پانچ پانچ سو دے کے جمع کرنا ہے وہ آپ کسی ایک امیر آدمی کو پکڑ لیں اس کو یقین اس پانچ سو سے وہ جو سیلریڈ آدمی ہیں اس کی پورے مہینے کا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے گا لیکن آپ ایک امیر آدمی سے وہ ہزار دو ہزار بندے جتنا آپ ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کرنا چاہتے نہیں ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اسامہ صاحب ایک آخری سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ عمران خان صاحب کا جتنے ہیں ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں جتنے ہیں میں نے اور ان کا اپنا بھی کہ میں نے اس چیز کو ختم کیا کہ جس طرح نواز شریف ہے شباز شریف ہے مریم نواز ہے حمزہ شباز ہے ایک پوری لوٹ چلتی آ رہی ہے بنزیر بھٹو عاصف زرداری بلاول آسفہ اگر مولانا فضل الرحمان اسد اس چیز کو یہ کہتے تھے میں نے ختم کر رہا ہے اب اگر بات کیجئے آپ لوگ کے وائز جیرمین کی تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی سیاست میں زین قریشی بھی مہربانو قریشی بھی تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ لوگ کا بیانی ہے یہاں آکے کیوں چینج ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کی کچھ سوشل ریالٹیز ہیں ہم پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ دینے والے عمل میں شامل رہے ہیں اپنی ڈیویجن کیا تک یہ میں آپ کو انڈر اوٹ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ خاندان میں دو یا تین ٹکٹ جا رہے ہوتے تھے خان صاحب کا یہ ہوتا تھا اگر تین جا رہے ہیں ان کو تین نہیں دینے پھر دو کر دو دو نہیں دینے ایک کر دو تو وہ جتنی بہتری بندہ لانے کی وہ لانے کی کوشش کرتا ہے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ایک بھائی کی سیاست اپنے دوسرے بھائی سے بالکل الگ ہوتی ہے وہ سیاسی ورکر ہوتے ہیں سیاسی فیملیز ہوتی ہیں ان کے یہ خون میں ہوتی ہے چیز لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا ان کے کام کرنے کی کوشش کرنی ہے ان کی ایک مطلب پہلے سے لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشنشپ بڑی اپنا بنی بھی ہوتی ہے تو ایک سیاسی ورکر کامیاب ہو چاہے وہ دو بھائیوں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے یہ میں حلفاً آپ کو بات بتا رہا ہوں کہیں پہ کسی فیملی کو کوئی آج ہے میری بہن کو سپیشل سیٹ پہ ایم پی ای بنا دیں مطلب پورا پورا خاندان ہے آپ نے دیکھا ہے یہ بھی نہیں کہ جو رولنگ فیملی ہے یہ ہیں تو رولنگ فیملیز ہی جو ان کے آگے کرندے بھی ہیں ان کا بھی سب سے بڑی یہی ریکویسٹ ہوتی سر میری بیگم سر میری ہمشیرہ سر میری بیٹی سر میری بھانجی یہ چیز میں نے اس بندے کے اندر نہیں دیکھی کوئی یہ بات کرنے سے بھی اس سے ڈرتے ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ اس چیز کے خلاف ہے بلکل ٹھیک ہے نہیں بلکل ٹھیک ہے نہیں اسامہ صاحب پانچھے نام آپ کے سامنے بولوں گا آپ کے ذہن میں جو آئے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے اور پھر آپ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مولانا فضل الرحمان آج کل بیچ میں آپ لوگ کا ایک بر ان کے ساتھ پیار بھی ہونا چاہتا تھا پھر آپ لوگ بیک ہو گئے اصل میں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں سوچ کے بولوں تو یہ سیگمنٹ جو ہے اس میں مجھے یہ ہے کہ میں کوئی نا ایسی بات نہ کر دوں جس کا مجھے بعد میں ہو کہ اگر میں سوچ کے بولتا تو ایسے نہ ہوتی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو فارم فورٹی سیون مل جاتا نا تو ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کسی چیز بیچ میں ایک بر تو پاکستان طریقہ انصاف کا سارا وفاد بھی ان کے پاس گیا تھا شاید لگتا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف حکومت بنانے لگی نہیں حکومت نہیں بنانے لگے تھے ایک پر لگتا تھا کہ آپ لوگ حکومت بنا جائیں گے پھر آپ لوگ بیک کیسے ہو گئے نہیں نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہم حکومت بنا جائیں گے لگتا تھا کہ جی سارے ازاد بھی توڑیں گے مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ آئیں گے تو می بھی آپ لوگ بنا جائیں مینڈیٹ واپسی کے بغیر حکومت پاکستان طریقہ انصاف کو آپ پلیٹ پر رکھ کے بھی دیں تو ہم نہیں لیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کا مجھے نہیں پتا لیکن اب بھی نہیں کیونکہ وہ آئین کے ساتھ نہیں کھڑے آئین کے ساتھ نہیں کھڑے لیں جی اگلا آپ سے پوچھتے ہیں نواز شریف چلا ہو کرتوس مریم نواز ٹک ٹاکر فواد چودر ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ کے بڑے بھائی ہیں اچھا فواد چودر صاحب کی نہیں مجھے سمجھ آئی تھی مجھ اسی سے بات یاد آگی کہ وہ ایک بار پاکستان تحریکی انصاف پہ تھے نکلے پھر آئے کیا ہوا دیکھیں بات یہ جو پاکستان تحریکی انصاف کو ڈس منٹل کرنے کی کوشش میں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نو مہینے میں نے اپنے بچے نہیں دیکھا آپ بہر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں پاکستان میں رہا ہوں لیکن میں چھپا رہا ہوں آگے پیچھ رہا ہوں جھوٹی ایف آئی آرز تھی میرے پہ اچھا میں نے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا میں بھول گیا جو آپ کے اوپر ایف آئی آرز کٹی تھی نو مہین کی یا کسی بھی حوالے سے اب آپ ان تمام سے کلیر ہو گئے ہیں یا ابھی بھی آپ کے اوپر کیسز ہیں نہیں میرے پہ ابھی بھی کیسز ہیں نو مہین کی کچھ نو مہین کی ہیں کچھ اس کے بعد بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں ایک دو جو کبھی ہم پروٹسٹ کریں عمران خان کی کال پہ تو ہمارے پہ ایف آئی آر دے دیتے ہیں کہ انہوں نے رستہ روکا ہے یا ایک سو چوتالیس آپ نے دفعے کی خلاف ورزی کی یہ ایشیوز نہیں ہیں میں سمیتا ہوں یہ عزاز ہیں عزاز ہیں عطا تارڈ عطا تارڈ صاحب پہ مجھے بہت تر ساتھ ہے جو غلط بات ہوتی ہے ان کی پارٹی ان کو آگے کر دیتی شریف آدمی ہے داڑی جبکہ وہ بھی تارڈ ہیں جٹ برادری ہے نہیں بلکل جٹ برادری ہے لیکن جو غلط بات ہوتی ہے جو نہیں کرنے والی ہوتی ہے ان کی جماعت میرے خالے کہتی ہے تارڈ صاحب نوکھو کاران مریم مارنگزیب سفارشی لینج بہت شکریہ بہت شکریہ جاتے جاتے اپنی عوام سے کیا میسید دیں گے اپنی حلقے کی عوام کے لیے کوئی میسید دینا چاہیں تو سامنے دیکھیں میسید دیں انہیں ترہیسی دی عوام میں جتنا تھوڑا شکریہ دا کریں میں میرے خیال قبردیاں کتا تھا کدی تھوڑا احسان نہیں اتار سکتا کہ میری غیر موجودگی ہے مشکل وقت ہے جس تسی میرے نال کھلوتے ہو میری ہمیشہ ہی کوشش ہوئے گی کہ جنہاں لگ دیں میرے دے اعتماد کیتا میں کدی وی اونا نو دکھنا پہنچاما اور اللہ تعالیٰ میں نو ہدایت دے وے اور قابلیت دے وے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی میں کوئی دو بندوں کے ایسے نام بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے دوست ہیں انہیں ہماری پارٹی مننا چاہیے تھے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں میں اتنا پرانا سیاست دانی ہوں کہ میرے بہت زیادہ کیسے آپ کے دوست ہیں صحیح یقین کریں میں نے وہ آئیلی نکروس کیا کبھی دلی نہیں مانتا ہاں یہ الیکشن جیتے ہوئے ہوتے ہم ہارے ہوئے ہوتے تو پھر ایک ان کے ساتھ تعلق کیونکہ ظاہرہ عوام کے روح جب ایک بندہ ہے وہ پچاس زار سے الیکشن آ رہا ہوا ہے آ کے سوٹ کس کے تو آ کے کھڑا ہوئے چوتھے چوتھے نمبر سے اٹھا کے رائے صاحب انہوں نے مطلب فارم فورٹی سیون پہ آ کے تو ادھر مطمئن ہو کے بیٹھے رہتے ہیں یقین کریں بڑے عجیب سے جذبات ہوتے ہیں بڑے عجیب سے جذبات ہوتے ہیں بہت شکریہ اسامہ غیاس میلہ صاحب یہ تھے اسامہ غیاس میلہ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کافی انٹرویوز کی ہزاروں کی تعداد میں انٹرویوز کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسامہ صاحب جتنے اپنے حلقے کی عوام کے لیے پریشان ہے جو ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں اگر یہ لوگ حکومت میں ہوتے تو میں آپ کو لکھ کے کہتا ہوں کہ میں ان کے حلقے میں بھی گیا ہوں میں نے وہاں سرویز بھی کروائیں یہ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ درد رکھتے اگر یہ حکومت میں ہوتے تو نجانے سے یہ کیا سے کیا کر دیتے مگر ابھی بھی ان کی امیدیں قائم ہیں اور ان کا یہی کہنے ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے حلقے کے لیے جتنا کچھ ہو سکے گا کروں گا اور بسیکلی ہم لوگ کسی بھی کوئی ووٹ دیتے ہیں بسیکلی ہم عوام ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی ایک امینے کو لیکٹ کیا تو وہ صرف ہمارے لیے یہ وہ صرف ہمارے ہی کام کرے کہ جب کیسا نہیں ہوتا بسیکلی امینے بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو آگے سے آگے لے کے جائے تو جب تک اسامہ گیاس بیلہ صاحب جیسے نوجوان نسل کے لوگ سیاست میں آتے رہیں گے قیادت میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان ترقی ضرور کرے گا تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لیے اپنے مزبان تبسو مریعا زرانجہ کو دیجئے اجازت اللہ نیگے بار